السلام علیکم ویلکم ٹو ایجو ٹرین اول لینڈ ٹریننگ مینٹور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور ہماری یہ جو ٹریننگ سیریز چال رہی ہے امازون ورچول اسٹینڈ کی امید ہے کہ آپ سب اچھے طریقے سے اس کو گریب آؤٹ کر رہے ہوں گے اور اپنی لیننگ سکلز کو امپروو کر رہے ہوں گے تو آج کے ہم اپنے نیکس لیکچر سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں لائک کریں کمیٹس کریں زیادہ سے زیادہ پیپلز تک اس کو ریکمنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے اس چینل سے لرن آؤٹ کر کہ اپنے آپ کو گریب آؤٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ یودز جو ہے نا بلحسوس اپنے جو آؤٹکامز ہیں بلحسوس ارننگ کے حوالے سے وہ انکریز کر سکیں تو امید ہے کہ آپ سب اچھے طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے تو چلیں آج کی ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے یا ٹریننگ پروگرام ہے یا سیشن ہے وہ اس میں ہم آج کے دن دیکھیں گے ایمازون کی تھوڑا سا ہم اس کا مینول دیکھیں گے تھوڑی سی اس کی چیزیں دیکھیں گے اس کا مین انٹرفیس دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ایمازون کی جو مارکٹ پلیسی ہیں وہ تقریباً سیونٹین کے قریب ہیں ٹھیک ہے جس میں سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے یو ایس سے ٹھیک ہے امریکہ جہاں پہ ڈومیننسی سکسٹے سکس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہاں اس مارکٹ پلیس کو ہم لے کر کے چلیں گے ایسے آپ ہر مارکٹ پلیس کو جب دیکھیں گے تو اس کا اسی طریقے سے انٹرفیس ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ میں ایمازون ڈاٹ کوم کے مین اس کے اوپر جاتا ہوں ایمازون ڈاٹ کوم میں ادھر لکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گے ایمازون ڈاٹ کوم لکھیں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا انٹرفیس اس کا ٹھیک ہے ایمازون ڈاٹ کوم سرچ اوٹ کیا تو یہ ہمارے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آ رہا ہے میرے پاس یہاں پہ ڈیلیورٹو آئی رہا ہے نیویارک اگر آپ نے اس کو ایکسٹینشن وغیرہ اڈر نہیں کیا ہوا ہوگا اس کی جو لکیشن چینج نہیں کیا ہوا ہوگا تو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہوگا ڈیلیورٹو پاکستان تو جب ڈیلیورٹو پاکستان آ رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ جا کر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلیورٹو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اپشن شو ہوگا ٹھیک ہے اس میں وہ دے رہا ہوگا کہ location لکھیں ٹھیک ہے address ڈالیں پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا جس بھی marketplace میں جانا چاہ رہے ہوں گے اس marketplace کے against کوئی بھی آپ وہاں پہ ڈالیں گے postal address جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں 1006R ہے اسی جگہ پہ آپ ڈالیں گے کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے جہاں internet سے search out کر کے آپ ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کو زبان نہیں آتا ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی dependency ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے پھر next کرنے کے بعد یہاں پہ ایک apply کا button آ رہا ہوتا ہے اس apply کے button کے اوپر click کر کے done کرتے ہیں تو آپ کی location change ہو جاتی ہے تو یہ میری location آ رہی ہے new yark 1006 ٹھیک ہے آپ جو جو ڈالیں گے اسی ساتھ سے آئے گی صحیح ہے تو next ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم نے اس کے اوپر آنا ہوتا ہے اور check out کرنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز search out کرنی ہوتی ہے ہم یہاں پر جا کے لکھتے ہیں keyword کوئی بھی ہے ٹھیک ہے for example میں یہاں لکھتا ہوں kitchen k i t c h e kitchen mixer لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یا kitchen towel لکھتا ہوں تو ہمیں یہ جو search bar ہے یہ آپ کو white color کا جو نظر آ رہا ہے یہ search bar ہوتا ہے یہاں پہ جا کر کے لکھ کے یہاں سے search out کر سکتے ہیں یا direct enter کا button press کریں گے تو وہ بھی search out کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے kitchen towel لکھا تو kitchen towel کے related نیچے multiple towels آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے ہم یہاں سے search ring کرتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے for example ہم ادھر سے نہیں کرنا چاہ رہے گا ہم کہتے ہیں جی ہم proper ایک category کے اندر جا کر کے چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہے category کے اندر جانے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ دو آل ہوتے ہیں ایک آپ کو یہ آل نظر آ رہا ہے اور ایک یہ والا آل ٹھیک ہے دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے وہ proper category آ جائے گا آپ دیکھیں اس آل کے اوپر جائیں گے تو یہ categories آ رہے ہیں multiple categories ان کو select out کر کے ہم اس proper category کے اندر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے for example میں ادھر آتا ہوں kindle store کے اوپر آتا ہوں تو kindle کے related وہ ساری چیزیں اس کے اندر show کرے گا جو میں یہاں پہ search out کروں گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں سے اگر جائیں گے آل یہاں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی main باقی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں جب main اس کے platform جنب وہاں پہ جا کر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے آئے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی main categories ہوتی ہیں ایک کے اوپر click کریں تو آگے main کے آگے sub categories آ جاتی ہیں تو ان میں سے بھی ہم select out کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے پھر کرتا ہوں یہ دیکھیں multiple categories آ رہی ہیں ٹھیک ہے کسی ہے کے اوپر فارجمپل میں وائر ٹی وی کے اوپر کرتا ہوں click آگے دیکھیں multiple categories آ گئی ہیں تو اس کا یہ تھوڑا سا benefit ہوتا ہے کہ آپ multiple categories کو بھی select out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر next اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں آل کے ساتھ یہ آگے یہ کچھ terms ہوتی ہیں کچھ چیزیں تھوڑی سی یہاں پہ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے epic daily deals یہ وہ deals ہیں جو بلحسوس اگر ہم جس marketplace میں بھی ہوں گے وہاں پہ رہنے والے بندوں کے لئے یہ بہت زبردست ہوتی ہے یہ فارجمپل منڈے آ گیا یا پھر saturday آ گیا saturday night آ گیا یا پھر اسی طریقے سے کوئی special day ان کا آ گیا تو وہاں پہ یا ویسے بھی جو ہے وہ منڈے کے دن یا اپنی وہ schemes وغیرہ چلاتے رہتے ہیں اپنی deals چلاتے رہتے ہیں یا دو گھنٹوں کے لئے بعض وقت دے دیتے ہیں تین گھنٹوں کے لئے چار گھنٹوں کے لئے یا ایک گھنٹے کے لئے یا آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئی بندہ اگر آٹر کرے تو اس میں وہ ہے اس کو proper discount دیتے ہیں تو یہاں سے اپک ڈیل کے اندر جا کر اگر ہم click کریں تو اپک ڈیل کے related سامنے یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دن جو بھی ڈیلز لگ رہی ہوتی ہیں وہ سامنے یہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھیں یہ کیا لکھا ہو get a five dollar bonus within a 25 plus gift card ٹھیک ہے تو next اگر آئے نا اب ادھر best seller کے اوپر click کریں تو یہاں سے best seller آئیں گے all categories کے صرف best sellers آئیں گے جو جو وہ sell out کر رہے ہیں یہاں سے وہ سارے آئیں گے ٹھیک ہے تو best sellers ہم یہ چیزیں نکال سکتے ہیں next اگر اس کے اوپر click کریں amazon basics کے اوپر تو amazon basics میں کیا آتا ہے basics اس کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہم check out کر سکتے ہیں یہ اس کا basics آ رہا ہے یہاں سے ہم باقی اس کے main further observations کے اندر جا سکتے ہیں click out کریں گے تو یہ دیکھیں storage batteries اور یہ سارے چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے next اگر ہم جائیں customer service کے اندر تو یہاں سے ہمیں proper customer service کے related وہ چیزیں آ جاتی ہیں orders return refund یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بعض وقت آپ نے کوئی order کیا ہوتا ہے اس میں کوئی defects بغیرہ ہو یا کوئی اس طرح اس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ یہاں سے جا کر کے اپنی proper customer service کے ساتھ connectivity کر کے وہ اپنے proper report کر سکتے ہیں اب next یہ جو ہے نا prime یہ ہے ایمازون ایک تو ایمازون کا prime day ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایمازون prime ٹھیک ہے اب اس prime میں کیا ہوتا ہے آپ جا کر اپنی proper further assassinations کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کام ہوتا ہے ایمازون prime یہ پہلے ہمیں prime membership خریدنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ prime members گوئی سیرور ملتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں پہلے اس کی membership خریدنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جا کر ہم یہ چیزیں لے سکتے ہیں amazon prime کا 200 پر year کے حساب سے وہ کاٹتے ہیں ٹھیک ہے پھر next اگر ہم جائیں یہاں پہ new releases کے اوپر جائیں تو جو new recently launch ہو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری product ہم یہاں پہ آجاتی ہیں ویسے کوئی بھی چیز ہم select out کار سکتے ہیں ٹھیک ہے next اگر ہم جائیں sorry next اگر ہم جائیں یہاں صرف books آ رہی ہوں گی صرف books کے related جو amazon کا لگ سے ایمازون kindle books وہ سار یہاں پہ چیزیں آ رہی ہوں گی یہاں سے جا کے بائے وغیرہ کار سکتے ہیں ایسی طریقے سے next اگر ہم move کریں تو یہاں پہ registry آ جاتا ہے registry میں ہی ہوتا ہے برینڈ registry اور یہ ساری چیزیں ہم چیک آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم کلک کریں سارا کچھ ہی در آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے registrant name اور یہ ساری چیز ہم یہاں سے آ کر چیک آٹ کرتے ہیں برینڈ registry سے جا کر پھر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے toys and game یہ ہمارے پاس یہاں سے صرف toys and game کے related ہی وہ سار products آئیں گی جو بچوں کے related یا جو بھی age group کے ساری یہاں پہ دی گئی ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں جب میں جس کے اوپر بھی کلک کرتا ہوں تو left side پہ multiple options بھی آ رہے ہوتے ہیں برت 24 months پھر 2 سے 4 سال پھر یہاں سے بھی آپ کلک کر کے چیک out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں next اگر ہم move کریں تو fashion آ جاتا ہے fashion میں ہم current fashion چل رہتے ہیں جو بھی آ رہتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جا کے بھائے کر سکتے ہیں چیزیں ساری ٹھیک ہے یہ fashion related سارا fashion related آ رہا ہوگا kids کا ہے بڑھوں کا چھوٹوں کا ہے old age جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے fashion کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اگر ہم جب option کے اوپر انڈ میں سے click out کر رہے ہیں آپ ایک چیز next اور بھی دیکھ رہے ہیں فیشن کے اوپر fashion کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آگے کر بھی ہم مزید multiple functionalities دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم امازون کے اس main interface کو use کر دیکھیں یہاں پہ deliver to پاکستان آرہ ہے اس کو میں جا کر کلک کروں گا تو یہاں پہ جا کر اس جگہ پہ ایڈریس ڈالوں گا کسی بھی state کا یہ میں پہ اپلائے کرنا ہے اپلائے کریں گے تو ساتھ یہ دیکھیں کیا کہا ہے یہ یونیٹی سٹیٹ کی جو یو ایس کی کوئی ہے نا سٹیٹ وہاں کا یہ ایڈریس ہے نیو یار کا تو یہاں پہ پھر ہم continue کرتے ہیں دیکھیں کہ آپ continue کریں کہ یہاں سے وہ change ہو جائے کے ساتھ سے آ رہی ہوں گی تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اگر ہم آئے کوئی بھی product search out کریں ایدھر for example میں لگتا ہوں kitchen k i t ch kitchen ٹھیک ہر product جتنے بھی product یہاں پہ ہوتی ہے ہر product کا ایک special number ہوتا ہے جس ہمارا ID card number ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں amazon standardized identification number سمجھ لیں کہ ID card number ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر product کو sell out کرنا مشکل ہوتا ہے تو اگر ایس دیکھنا number دیکھنا ہو تو پہلے product اوپر search out کرتے ہیں پھر product کے اوپر جاتے ہیں اس کے اوپر جا کر کے میں click کروں گا تو ایس ایمازون standardized identification number میں دیکھوں گا آپ اس دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں جس product کو میں search out کیا اس کا اوپر یہ دیکھیں آرہ بی zero eight one four h v m one b یہ اس کا ہے amazon standardized identification number ایک تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا اسی کی آگے مزید ہم جائیں نیچے چلتے جائیں چلتے جائیں تو end پہ کر ہم جائیں اس کی description میں تو یہاں سے ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کی description amazon standardized identification number وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم چیک out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ ہیں اس ایک یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح 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 پر پر بارے میں دیکھ سکتے ہیں اس کی دن انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا جو ہم لے کر چل رہے ہیں آپ کی understanding improve ہو رہی ہوں گی تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe ابھی تک نہیں کیا ہوا تو subscribe کر لیں پھر ساتھ میں اس کو like کریں share کریں اور کمیٹس کریں اور ایک اور جو کام ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ recommend کریں اس اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ learning اپنی improve کرتا تو انشاءاللہ اس کی جو grabbing skills ہیں یا جو اس کا credit ہے وہ آپ کی طرف جائے گا باقی اللہ تعالیٰ ذات ہم سب پہ کرم کریں تو next lecture میں انشاءاللہ again آپ سے ہوگی discussion تو تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اور next lecture کا انتظار کیجئے گا thank you جزاکاللہ اللہ حافظ